آئی پی پیز کا معاملہ تھا وہاں ہماری پانچ پلانٹس کی ٹیمینیشن ہو گئی اور ان کے ساتھ کانٹریٹس ریویو ہو رہے ہیں ہماری ڈسٹیبیوشن کمپنیز کے نقصانات تھے ان کو ایک بہتر گورننٹ سٹرکچر کے ذریعے چلانا ضروری تھا بورڈز ان پوزیشن آ چکے ہیں سوائے سندھ کے دو بورڈز کے اس کے علاوہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز کے اندر مشکلات تھی کمیاں تھی خرابیاں تھی جس کی وجہ سے سستی بجلی کو سسٹم میں نہیں لیا جا سکتا تھا اس کا بھی تدارک کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے نہ صرف بہت سستی قیمت کے اوپر فائنانسنگ آرینج کر چکے ہیں ہم بلکہ ان کو اگلے دو سال میں ہم اپنے اس پروگرام کے تحت مکمل بھی کر لیں گے نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کا تین حصہ کے اندر بٹھنا اس کی بہتر لائنز کے اوپر ری اسٹرکچرنگ ہونا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکٹ آپریٹر آنا جو کہ تقریباً فروری اور مارچ میں ہمارا اگزسٹنس میں آ جائے گا یہ بہت بڑے انقلابی سٹیپس ہیں جن کو تمام سیریس لوگ بہت غور سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اپریشیئٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کا فائدہ عام عوام کو کیا ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے نہ صرف آئندہ مستقبل کے اندر بجلی کی قیمت کبھی اس لیول تک جا سکے گی بلکہ اس وقت بھی جو بجلی کی قیمت ہے وہ آئندہ چند ماہ کے اندر ہم سمجھتے ہیں اس لیول پہ لے کے آ جائیں گے کہ عوام کو بجلی کا بوجھ جس طریقے سے آج محسوس ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہ ہو اور ہمارا حدف ہے کہ ہم تقریباً آٹھ سے دس روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کے اندر کمی کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک وعدے کو جو میاں عواز شریف صاحب نے عوام سے کیا تھا اس کو شہباز شریف کی قیادت کے اندر پائے تکمیل تک پہنچائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے